دوستو اس چینل میں آپ کو گائے بگائے محصرے واقعات محصرے چیزوں کی معلومات قیومی پیتھر کی دعائیوں کے مطلق معلومات سے اگاہ کیا جاتا ہے تو آج ہوائی سفر کے بارہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوائی سفر میں جو کیفیات گزرتی ہیں گزرنے والی کیفیات کے بارہ میں آپ کو کچھ اگاہ کرنا چاہتا ہوں جب جہاز میں بیٹھتے ہیں اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جہاز چلنے لگا ہے اور سیٹ باندھ لیں کیپٹن کی طرح سے اعلان ہو جاتا ہے تو اس وقت جہاز میں عمومی طور پر خموشی ہو جاتی ہے اور جون 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 جہاز رنگنا شروع ہوتا ہے ائرپورٹ پر چلنا شروع ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی بڑھنی شروع ہوتی ہے تو عجیب سی خموشی چھا جاتی ہے اور جب تک جہاز اڑنے جاتا جہاز ائرپورٹ سے اڑ جاتا ہے اور پھر اس وقت تک جبکہ وہ بالکل اوپر جا کے سیدھا نہیں ہو جاتا اس وقت تک بالکل خموشی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو دعا کرنے والے وہ دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور بعض خوف زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر اس نے کیا ہوگا جہاز کیسے اڑے گا اوپر جا کے خیر خریت رہے برحال کمزور دل والے گبراتے ہیں تو عجیب سی خموشی ہوتی ہے جب تک جہاز بلکل سیدھا نہیں ہو جاتا اور پھر اس کے بعد لوگوں کی باتوں کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد جہاز جب چلنا شروع ہو جاتا ہے سیدھا جا رہا ہے تو بعض ایسے ہوتا ہے کہ جہاز سیدھا جاتے جاتے اپنے ایک خاص انچائی پہ جاتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ایک دم نیچے کی طرف ہونا شروع ہو گئے اور بعض کات ہزار فٹ نیچے آ جاتا ہے بعض کات دو دو ہزار فٹ تک نیچے آ جاتا ہے اور اس وقت ایگزٹ والی بھی لائٹیں جلنے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جہاز کو اوپر لے جانے کی کچھ کرتے ہیں تو اس وقت لائٹیں بھی جل بوجھ رہی ہیں اور ساتھ آ جاتا ہے کہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں اس وقت پھر ایک تھوڑا سا جو انہیں آنے والے ہیں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ سبر کرنے والے ہیں ان کے پھر پھر تھوڑا سا خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر نہیں کیا ہو گیا ہے لیکن یہ جہاز کی ایک عام روٹین ہے وہ اس طرح ہوتا رہتا ہے تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اپنے سطح کی طرف تو جہاز میں تھر تھرات سے ہوتی ہے وہ جب تھر تھرات ہوتی ہے پھر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے اور بظاہر کئی دفعہ پھر خموش ہو جاتے ہیں مسافر بہرحال یہ کیفیت چلتی رہتی ہے تو یہ بار بار جہاز اوپر نیچے بھی ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر یہ یہ کیفیت چلتی رہتی ہیں لیکن جو بار بار سفر کرتے ہیں وہ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں پھر جہاز جب ایک خاص انچائی پر نیچے جاتا ہے تو کان باندھونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک طریق ہے کہ آپ کے جب محسوس کریں کہ کان باندھو رہے ہیں تو آپ موہ میں فل ہوا بریں موہ پھول جائے گا پھر اس کو آشتہ سا موہ کو کھولیں ہوا خارج کریں پھر اس کے بعد آوہ پھر بریں موہ میں پھر آوہ کو باہر نکالیں اس طرح دو چار دفعہ کریں گے تو آپ کے کان ٹھیک ہو جائیں گے پھر بند نہیں ہوں گے تو اسی طرح جب جہاز اترتا ہے تو اس وقت بھی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ اب جہاز اترے والا ہے تو اپنے اپنی سریٹ بیرٹ باندھ لیں اور جہاز جب ائرپورٹ کے قریب آکے چکل گانا شروع ہوتا ہے تو پھر آسا آسا نیچے کی طرح ہونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت مسافر جو ہیں ان پہ پھر ایک خموشی کا عالم تاری ہوتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بلکل خموشی ہوتی ہے اور جہاز جب خاص کر امودی رنگ میں جب ائرپورٹ پہ لینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اتنی خموشی ہوتی ہے بہت خموشی ہو جاتی ہے تو برحال ظاہر ہے کہ دعا کرنے والے دو مصروف ہیں دوسرے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ پہ یہ صحیح کھلیں گے نہیں کھلیں گے برحال خیر خریت رہے خیر خریت سے اترے تو یہ پرسرا اتنی خموشی یہ ہو کا حالم یہ اس وقت تک رہتا ہے جب کہ جہاز تھوڑی سی تھرثرات کے ساتھ جہاز کے پئی زمین سے ٹکراتے ہیں اور جب جہاز کے پئی زمین سے ٹکرائیتے ہیں ہر ایک کے چہرے پہ مسکرات آ جاتی ہے اور اس کے بعد لوگ باتیں بھی کرنے لوگ پڑتے ہیں اور بعض جو من چلے ہوتے ہیں جو تیز ہوتے ہیں وہ اٹھ کے تو اپنا سمان بھی اتارنے لگ پڑتے ہیں حالانکہ ہدایت یہ ہی ہوتی ہے کہ جب تک جہاز کھڑانا ہو جائے وہ اس وقت تک سمان نہ اتاریں بلکہ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پہ برحال یہ ایسی کیفیات سفر کے دوران گزرتی ہیں اب اس کے بعد اگلی ویڈیو میں آپ کو ہوائی سفر کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے کچھ بتایا جائے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں سبکرائب بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں ہو سکتا ہے کہ بہت سے نئے سفر کرنے والوں کو بھی یہ ویڈیو فائدہ دے اور ان کو پہلے ہی پتہ ہو کہ یہ کیفیات گزرتی ہیں امید ہے آپ کا تعاون جاری رہے گا موسیقی موسیقی